آرمی چیف کا عید الازحہ پر لائن آف کنٹرول کا دورہ حاجی پیر سیکٹر میں جوانوں کے ساتھ عید کی نماز عطا کی اس موقع پر پاکستان کی سلامتی خوشحالی اور استحقام کے لیے دعا کی گئی آرمی چیف نے شہدہ کی قربانیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا ایلو سی کے حاجی پیر سیکٹر کا دورہ اگلے موششوں پر تائنات جوانوں کے ساتھ عید منائی آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سلار نے افسران اور جوانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی اور ملک میں امن و استحقام کے لیے دعا کی آرمی چیف نے شہدہ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور جوانوں کی لگن عظم اور حوصلے کو سرہا اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا کہنا تھا کہ بطور فوجی ہم ملک کے دفاع کے لیے اپنے گھروں اور پیاروں سے دور اس طرح کے تہوار منانے پر فخر محسوس کرتے ہیں انہوں نے کشمیریوں کے خلاب بھارت میں جاری ظلم و بربریت کی مضمت کی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے حمایت کے عظم کا آیادہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے کہا کہ انتخابات کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپگنڈے اور اشتیال انگیز کاروائیوں سے کشمیری عوام کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے بھارت کے فالس فلیگ آپریشن معمول بنتے جا رہے ہیں جنرل سید آسیم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کی حمایت کی ہے تاہم کسی بھی اشتیال انگیزی یا پاکستان کی علاقائی خودمختاری کی خلاف ورزی کا فوری جواب دیا جائے گا لائن آف کنٹرول آمد پر کورٹ کمانڈر آولپنڈی نے آرمی چیف کا استقبال کیا